نمازکار دوستوں ویک اینالیز الیکٹرکل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو راجستان ٹیک نکل ایل پر پری پریقشا کے ایگزام ہو رہی ہیں آج پچیس مائی دوہجار بائیس مورننگ شپٹ کا پیپر ہو چکا ہے آئیے دوستو ہم اس پیپر کا اینالیسیس دیکھتے ہیں کیسا رہا آج کا پیپر اس پر بھی ہم بات کریں گے ابھی تین پیپر اور بھی ہونے ہیں ان پر بھی اپنے دیکھیں گے کہ کتنا اس چیز کا ایفیکٹ رہتا ہے سو جرور آپ یہ دی پیپر دے کر آئے ہیں تو ملان کیجئے کیونکہ پریویس پیپر سے اس پیپر میں کتنا انتر آیا اس چیز کو بھی آپ جرور کروس میچ کیا کریں چینل سے پہلی بار جڑے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو لائک جرور کرنا اپنے دوستوں کو سیئر کرنا تاکہ وہ بھی دیکھ سکے اپنے ساتھ کنیکٹ ہو سکے چیزیں دوستوں تک پہنچایا کرو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ٹیکنیکل کا سولیوشن کی کیسے 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 آئے اور جتنے کیسے ابھی تک ملے ہیں ایک بار ان کا سولیوشن دیکھ لیتے ہیں دیکھو بات کر رہا ہوں میں دوستو پچیس مائی دوہجار بائیس مورننگ شیفٹ کی بات کر رہا ہوں میں یعنی فرسٹ شیفٹ کی جس میں ٹیکنیکل کا انیلیسی سپن کرنے جا رہے ہیں یعنی کس طرح کی کیسے کیسے پوچھے گئے تھے ٹیک ٹاک رہا ابھی تک جتنے بھی کیسے مجھے ملے ہیں لگ بگ پندرہ کیسے دیکھے ہیں میں نے کرواتا ہوں آپ کو بیس پچیس کیسے کیسے لگ بگ تو ایک دب ایزی کیسے کیسے ہیں زیادہ ان میں تو کوئی پروبلم نہیں ہے دیکھو سب سے پہلا کیسے تھا سیونٹی فور کا بائنری اب میں بچے نے جیس طرح ایسے کیسے کیسے بھیجائے تو میں وہ ہی بتا دیتا ہوں یا تو بائنری دیا ہوا تھا جس کا آنسور سیونٹی فور آئے یا پھر ڈیسیمل سیونٹی فور دیا ہوا تھا اس کا بائنری پوچھا ہے پوری طرح سے تو انہوں نے نہیں بتایا اپنے مان لیتے ہیں کہ یہ ڈیسیمل دیا ہوا تھا اور اس کا بائنری پوچھا ہے مائی ڈیئر اگر دس ملوں کو بائنری میں بدلنا ہے تو آپ کو اسے دو دو سے ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو اس میں دو دو کا بھاگ دینا ہوتا ہے کیسے کیسے ڈیوائیڈ کرو گے دیکھو اس میں دو کا بھاگ دیں گے نا تو جو بھی سیس پھل آتا ہے اس کو لکھنا جروری ہوتا ہے یہ دھیان رکھیں ٹھیک ہے تو یہ کس کا آئے گا آپ نے لگ بگ بھاگ اگر آپ اس میں دیں گے تو سینتیس کا آئے گا ہے نا کوئی سیس پھل بچا کیا نہیں تو یہاں اپنا جیروہ جائے گا پھر جب دو کا بھاگ آپ دیں گے تو یہاں اٹھار آئے گا ایک سیس پھل آئے گا پھر دو کا بھاگ دیں گے نو یہاں پر جیرو آئے گا سیس پھل ہے نا پھر دو کا بھاگ دیں گے یہاں چار آئے گا ایک سیس پھل آئے گا پھر دو کا بھاگ دیں گے تو یہاں دو آئے گا اور یہاں سیس پھل جیرو پھر دو کا بھاگ دیں گے تو یہاں ایک آئے گا اور یہاں کتنا آئے گا جیرو اب پرابت سب ہی مان کو اُلٹے کرم میں لکھنا ہوتا ہے آپ اسے لکھ دیجئے یعنی 74 کا بائنٹری کتنا بنے گا تو آپ کو آنسر کرنا تھا 1001010 یہ اس کا اُتر ہے اور اس کا ایک سمپل سا آپ کو ٹرک بتا دوں واپس کرو سمیچ کرنے کا ٹھیک ہے نا دائیں سے بائیں کی اور چلا کرو اور اپنی مرضی سے انا سنکھیں لکھا کرو ایک دو چیار آٹھ سولہ باتیس چونسٹھ ٹھیک ہے جن کے سامنے جیرو ہے ان کو چھوڑ دو باقی سبھی کو جھوڑ دو آپ کا اُتر آ جانا چاہیے تھا چونسٹھ آٹھ اور دو ہو گئے نا آٹھ اور دو دس اور چونسٹھ 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 یہ بن گیا چونسٹھ ٹھیک ہے میں نے کروایا ہوا تھا اُتر آپ بتا دینا یہی option میں تھا کیا ٹھیک ہے یا پھر یہ آیا ہوگا اس کا سیونٹی فور آ رہا ہے اگر سنکھیں یہی دیو ہی ہے کمنٹ کر کے جرور کروس میچ کرنا کہ یہی آیا تھا کیا اسٹیبلائزر میں کون سا ٹرانسپورمر ہوتا ہے تو اس کیسٹھن میں تو کوئی پروبلم ہوگی نہیں نا اسٹیبلائزر میں جو ٹرانسپورمر ہوتا ہے وہ اوٹو ٹرانسپورمر ہوتا ہے ٹھیک ہے وولٹیج اسٹیبلائزر ہوتا ہے اور اگر ڈائیوڈ کے بارے میں کوئی پوچھے نا تو پھر جنر ڈائیوڈ کام میں لیتے ہیں ٹرانسپورمر پوچھا تھا تو ٹرانسپورمر کے معاملے میں تو آپ کو اوٹو ٹرانسپورمر تو ٹرانسپورمر کے معاملے میں تو آپ کو ٹرانسپورمر ہی اس کا اتر کرنا ہے تو اوٹو ٹرانسپورمر اس کا صحیح آنسور رہے گا اس کے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ سر وی پوچھا تھا آئی اور آر دیا ہوا تھا یعنی آئی آر اگر دیا ہوا ہے اور وی گیاد کرنا ہے تو کہاں پروبلم تھی وی برابر آئی انٹو آر کرنا تھا جو بھی مان دیئے ہوئے تھے ہاں یہ کئی بار پروبلم کر سکتا ہے کوئی سنکھیا فکشن میں دے سکتا ہے یعنی پوائنٹوں والی سنکھیا دے سکتا ہے یا ملی ایمپئر کلو اوم ایسا کچھ ہو تو کیلکولیشن میں تھوڑی سی سمیں لگ سکتا ہے اس کے بعد میں دیکھو دیا ہوا تھا کہ سلپ جو ہے نا وہ 0.02 ہے سپلائی فرکونسی پچاس ہرٹج ہے روٹر فرکونسی کی گھڑنا کرو دیکھو انڈکشن موٹر میں روٹر فرکونسی برابر ایسا انٹو ایف ہوتا ہے اگر پرتیزت میں ہو تو سلپ بٹا سو کرنا ہے لیکن یہاں تو پہلے انسیہ سلپ دے رکھیے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورتی نہیں تھی 0.02 انٹو پچاس کر دیتے ایک ہرٹج روٹر فرکونسی آپ کا اتر آ جائے گا ٹھیک ہے اتنا ہی کر کے آئے ہو گیا کمنٹ کر کے بتا دیا کرو انشور کیا کرو کہ ہاں یہ چیزیں تھیں یہ اوپشنز میں تھے ہاں ہم یہ کر کے آئے ہیں پتا تو لگے کتنا صحیح کر پا رہے ہیں تین اوم کے تین پرتیرود سیریز میں ہے کل پرتیرود پوچھا تین تین اوم کے تین ریجسٹینس سیریز میں کنیکٹڈ تھے آر ٹی پوچھا ہے تو نو اوم ہو جائے گا آر انٹو این کر دو یا ون پلس ٹو پلس ٹھری کر دو وہ تو تین بار میں بھی کر سکتے تھے تو تین 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 جوڑیں گے تو بھی نو آئے گا آر انٹو این سے بھی نو ہی آئے گا یہ تو سیمپل سا کیوشن تھا کسی کو دکت ہے نہیں سنکرونس موٹر کی ڈائریکشن آف روٹیشن کیسے بدلیں گے سنکرونس موٹر ڈ او آر گھومنے کی دیشا بدلنی تھی دیکھو سنکرونس موٹر کا اسٹیٹر جو ہوتا ہے وہ انڈکشن موٹر کے بلکل سمان ہوتا ہے یعنی وہی تھری فیز وائنڈنگ ایک سو بیس ڈگری کا فیز انتر تھری فیز سپلائی دیتے ہیں روٹیٹنگ میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے وہ سب کچھ سیم تھا بٹ سیلپ اسٹارٹ نہیں تھی اس کا کارن ہوتا ہے کہ روٹر پر پرتے ایک آدھے چکر باد ٹورک کی دیشا بدل جاتی اس لئے موٹر سیلپ اسٹارٹ نہیں ہے تو ڈائریکشن آف روٹیشن کیسے بدلیں گے تو وہی تھری فیز موٹر والا ہی نیم لگانا تھا کوئی بھی دو فیز پرس پر بدل کر یعنی آر وائی بھی ہے تو آر بی وائی کر دو ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی بھی دو فیز آپس میں چینج کر سکتے تھے اتر ہو جاتا ویٹ اسٹون بریز کا گھٹک نہیں ہے ویٹ اسٹون بریز کا گھٹک نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ سر کیپسٹر اوپشن میں دیا ہوا تھا تو دیکھو ویٹ اسٹون بریز میں کہاں ہوتا ہے کیپسٹر ویٹ اسٹون بریز میں چار بوجائیں ہوتی ہیں کون کون سی دو کو بولتے ہیں ریشو آرم تیسری کہہ لیتی ہے پریورتیت بوجا ایڈجسٹیبل آرم چوتھی بوجا کا نام ہے اگیات پرتی رو اننون ریشنس گیات کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک بیلنس ڈیٹیکٹر ہوتا ہے وہ گیلوینومیٹر ہوتا ہے جب سی تو سنتولیت ہوتا ہے تو گیلوینومیٹر جیرو ریڈنگ دیتا ہے یعنی بیلنس ڈیٹیکٹر میں سے کوئی کرنٹ فلو نہیں ہوتا ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں سر وولٹیج اور کرنٹ دیا ہوا تھا پاور گیات کرنی تھی وولٹیج کا مہن 110 وولٹ کرنٹ کا مہن دیا ہوتا 20 ایمپیئر پاور گیات کرنی ہے مائی ڈیئر اس فورمولے پر آداریت ہر پیپر میں کیوں سن آئے دیکھو ہے نا و آئی آر والا تو پی برابر و انٹو آئی بہت آسان ہے مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی آپ کو ایشیو تھا کیا تو 110 انٹو بیس کرنا تھا ہے نا کتنا اتر آئے گا آپ کا جیرو جیرو اور 22 ہے نا 228 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہی کر کے آئے ہو گیا بتا دے نا سنکھیں سیم تھی کیا اوپشن 2200 وات تھا کیا آپ نے 2200 کیا کیا میرے حساب سے 2200 وات بن رہا ہے ہاں ڈاٹا تھوڑا دھیان کر لی نا سارا کیلکولیشن تو دیکھو ڈاٹا کی ہی ہے اس میں نا اوکے اور نائنٹ کیسن دیکھو لیڈ ایسیڈ سیل میں ایلیکٹرو لائٹ لیڈ ایسیڈ سیل میں ایلیکٹرو لائٹ ایچ ٹو ایس او فور پرتکاتمک روپ سے لکھ سکتے ہو ہندی لکھو تو تنو گندک کا عمل بولتے ہیں اپنے اس کو ٹھیک ہے تنو گندک کا عمل پرتکاتمک روپ سے ایچ ٹو ایس او فور کام چل جائے گا کوئی دکھت نہیں ہے لیکلانچی سیل کا بولٹیج پوچھا دیکھو لیکلانچی سیل اگر دیتا ہے نا تو یہ سسک سیل کی بات نہیں کر رہے تھوڑا سا تو یہ دیان رکھنا ڈرائی سیل لیکلانچی کا موڈیفائیڈ روپے آلانکہ دونوں کا جو بوتک سازتری تھا وہ لیکلانچی ہی تھا بٹ ڈیفرینس یہ کہتے ہیں کہ لیکلانچی سیل کا جب بھی سبد یوز کرتے ہیں تو اس دوران یہ مانا جاتا ہے کہ اس میں جو الیکٹرو لائٹ ہے وہ لیکویڈ والا ہے یعنی یہ ویٹ سیل کی شرینے میں آتا ہے پھر بھی زیادہ پوٹینشیل میں ڈیفرینس ہے نہیں تو آپ ایک پوئنٹ پانچ وولٹ اس کا آپشن کر سکتے تھے بتانا اس کا ایکزیکٹ یہی آپشن ایک پوئنٹ پانچ وولٹ دے گا پوئنٹوں میں ڈیفرینس سائد ہی دیوے میرے سام سے کیونکہ بچے نے اوپشن تو لکھا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں کریں کہ پیرلل میں ریزیسٹنس کو ہٹا دیا جائی تو کیا ہوگا اب اوپشن کیا تھے اتر تو اسی بات پر ڈیپینڈ ہے کیونکہ ایک ریزیسٹنس ہٹنے جاتا ہے اے سوری کل پر تیرود بڑھے گا ایک ہٹ آیا ہے تو اوبر آل جو آر ٹی ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اسی کے اگر آپ پریپت کی کل دھارہ پر بات کرتے ہیں تو کرنٹ کم ہو جاتی ہے اگر پہلے سے جڑے وے سرکیٹ سے بارے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ option آپ دے سکتے تھے اس میں کیا تھے option مجھے جرور آپ بتانا پیپر دیکھ رہے ہیں تو جرور resistance table میں تین نمبر کا code کس کو نیروپ کرتا ہے پرتی روض کی color code table ہے نا اس میں انک تین کا رنگ پوچھ دیکھو یاد ہے ایک دو تین تین کو کون بتا رہے ہیں اورنج ایک پیپر تھا جس میں پوچھا تھا کہ انک دو کو نیروپ کون کر رہے ہیں ریڈ آیا تھا کل والے میں سائد چوبیس مہی والے میں جو پیپر بنانے والے دماغ میں آیا ہے تو وہاں سے ایک نہیں کم تین چار 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 اٹھائیں کیونکہ دیکھو اوبرال چودہ پیپر ہو رہے ہیں تو پھر ٹائم تو لگتا یہ پیپر میں آگے دیکھو سوڈیم ویپر لیمپ میں پرکاس کا رنگ پوچھا ہے تو سوڈیم ویپر لیمپ کے پرکاس کا رنگ اپنا ہمیسہ پیلا مانتے ہیں یا دھیان رکھنا جب سٹارٹنگ رننگ یا پورن پرکاس ہونے کے بعد ایسا نہ دیوے تو ہمیسہ آپ کو کیا کرنا ہے پیلا ہی بتانا ہے پورن پرکاس ہونے کے بعد گھروں میں کون سی کیبل کام میں لیتے ہیں جنرل میں جو کیبل کام میں لیتے ہیں وہ پی وی سی ہی ہوتی نورمال لائٹنگ کے جتنا بھی لوڈ اپن کام میں لیتے ہیں پولی وی نائل کلورائیڈ ہی ہوگا گھرے لو وائرنگ میں سب سے most option ہی رہتا ہے موٹر میں کون سی خانی core میں دیکھ جا سکتی ہے دیکھو core خانی کے ایک اس نے تین option بتائی AD current خانی stress خانی کی کیا کیا دیا ہو ہے اگر AD current اور stress دونوں کا دیا ہو ہے تب تو دونوں کرنے تھی لیکن دونوں میں سے ایک کو ہی چیوز کرنے کا option دیتے ہیں تو پھر آپ کو cable AD current کرنا یہ بھی دھیان رکھیں یہ بھی دھیان رکھیں اگر دونوں میں سے ایک کو ہی چیوز گنا ہے تو پھر AD current option کے ساتھ ہی جانا پڑے گا سب سے better option یہ ہی رہتا ہے کل ملا کر بات یہ ہے کہ تھی ٹھیک ٹھاک ہے نون ٹیک میں جیادہ پروبلم آئی ہے اور باقی جیسے پیپر آرہے تھے تھی تو ان کے جیسے لگ بگ لگ گئے بچوں دیکھو آگے سوال پوچھا تین سو ہینڈری چار سو ہینڈری اور پانچ سو ہینڈری کے تین انڈکٹر ہیں اب سرینی سمانتر تو انہوں نے بتایا نہیں سیریز میں ہی ہوگا پھر اور ٹوٹل انڈکٹنس پوچھا تھا تو اگر سرینی کر میں ٹوٹل انڈکٹنس گیاد کرنا ہے تو سیم بیسے ہی فورمول آپ لائی کریں گے جیسا کی ریزیسٹنس کا کرتے ہیں 1 2 3 4 3 7 5 12 1200 ہینڈری آپ کا ٹوٹل انڈکٹنس اس کا اتر آ جاتا ہے نا کروش میچ کر لینا اوپشن کے حساب سے نا کئی بار کیا ایک بچے کو لینگویج کیسے یاد رہتی ہے دوسرے بچے کو الگ لینگویج یاد رہتی ہے نا کور میں ہانی اور وائنڈنگ میں ہانی دونوں میں تھوڑا ڈیفرنس ہو سکتا ہے دیان رکھ نا وائنڈنگ میں ہانی پوچھے نا تو کوپرلوس والا اپشن آپ کو کرنا تھا دیکھو اس میں سولہ کیوسن کروا دیئے ستروا دیکھو اوم کی نیم کی پالن نہیں کرتے ہیں اوم نیم کا پالن نہیں کریں گے ان گھٹکوں کو ہم اے ریکھ یہ گھٹک بولتے دیان رکھ نا ٹھیک ہے تو اے ریکھ کمپوننٹ والا آپ کا جو بھی اوپشن تھا وہ آپ کو کرنا تھا ٹرانس فورمر کی کولنگ میں کہہ رہے ہیں کہ پوچھا فل فورم پوچھی OFWF کی فل فورم ٹھیک ہے تو یہ کولنگ کے بارے میں ہوتا ہے اب کل پرسو والے میں ONAN کا پوچھا تھا وہ تھا OL نیچرل air نیچرل اس کا ہے OL فورش یعنی تیل داب والا اور واتر فورش یعنی جل داب والا ٹھیک ہے دونوں داب داب والے جل داب اور تیل داب کرے کی سوال پوچھا AC میں اوشت مان کا فورم مولا اوشت مان کا فورم مولا دو طریقے سے دے سکتے واپ کیا لینگویز تھی آپ کو دیکھنا ہوگا ایک تو ہے 0.636 37 کر دو کوئی بات نہیں into peak یعنی سیکھر مان کو 0.637 سے ملٹیپلائی کرو تو جو بھی value average آ جائے گی دوسرا طریقہ ہے آپ RMS مان میں فورم فیکٹر کا بھاگ دے دو تب بھی اپنے جو اتر آتا ہے وہ اوشت مان کا ہی ہوتا ہے ایوریز value کا ہی ہوتا ہے اس کے بعد میں دیکھو question پوچھا DC motor کی گومنے کی دیشا کس نیم سے گیاد کی جاتی ہے DC motor DOR گیاد کرنا تو generator میں right end ہوتا ہے motor میں left end ہوتا ہے یعنی flaming کا left hand rule آپ کو اتر کرنا تھا left کا ind کہلاتا ہے بایا ہاتھ نیم آگے دیکھو کہہ رہے کہ یہ سب سے سستی wiring کون سی ہے دیکھو اگر اس میں اس تھائی اے اس تھائی کا نام نہیں دیا نا تب تو دیکھو temporary wiring سرواد سستی ہوتی ہے سب سے سستی پڑھتی ہے تو آپ کو کلیٹ wiring option کی طرف جانا تھا اگر اس سے زیادہ آگے چلے جاتے ہیں تو پی وی سی کیس اپنگ سستی پڑھتی ہے کنڈیوٹ والی wiring تلنا گروپ سے مہنگی ہوتی سرک سی تو ہوتی ہے لیکن مہنگی بھی ہوتی ہے اس کے بعد میں سوال پوچھا کہہ رہے کہ ارجا میٹر کا استھرانک کیا ہوتا ہے دیکھو ارجا میٹر کا استھرانک جو ہوتا چکر پرتی kwh یعنی وہ بتاتا ہے ہمیں کہ ایک کلو وات گھنٹے مانگ درسانی کے لئے یہ کتنے چکر کٹے گا ایسا اس کا نیت آنک ہوتا ہے ائر سرکیٹ بریکر کا کوئی کہہ رہے کہ کار سوال پوچھا چالک کا گن دھرم نہیں ہے تو چالک میں گن نہیں ہے تو آپ یہ لکھ سکتے ہو اچھ پرتی رو چالک کا گن نہیں ہے ٹھیک ہے ہائی ریزیسٹنس جو چالک میں نہیں ہونا چاہی بس اور تو اپشن پر ڈپینڈ کرے گا کیونکہ بچوں نے اپشن تو بتائے بھی نہیں اپنے کو ہے نا تو کوئی بات نہیں دوستو کھول ملا کر یہ تھا فرسٹ سیفٹ کا پیپر جس کا ٹیکنیکل آسان بتایا جا رہا ہے کیسا تھا وہ تو فائنل آنسور کی آنے سے بتا لگے گا آپ کا پیپر کیسا رہا جرور کمنٹ کر بتانا ویڈیو لائک کرنا چینل سبسکرائب کرنا ویڈیو دوستوں کو سیئر کرنا اس ویڈیو کی ڈسکرپسن میں لنک ہے ہمارا اپ ڈاؤنلوڈ جرور کرنا بہت دنے باد